بھارت نے پہلی بار دنیا کو دکھائی وہ مسائل جس کی اصل سیکرٹ طاقت سے بے خبر تھی دنیا ایسی مسائل جس کی کاٹ چین کے پاس اب تک نہیں امریکہ اسرائیل کے بعد صرف بھارت کے پاس ہے یہ تقنیق دوستو بھارت فلحال سودیشی تقنیق کے ساتھ کئی اچوک ہتھیاں ڈیولپ کرنے کے لیے بولٹ رفتار کے ساتھ کام کر رہا ہے اس دشا میں بھارت نے لڑا کو بیمان مسائلیں اے آئی تقنیق سے لیس مانا ورہی ڈرون ڈائریکٹ اینرڈی ویپن اور مسائل ڈیفرنس سسٹم جس میں بھارت آکاش اینجی مسائل سسٹم کو کچھ اس طرح تیار کر چکا ہے کہ یہ مسائل آنے والے سمیہ میں جب بھی دھراتل پر اتریں گی تب یہ موجودہ روسی ایس پور ہنڈرڈ مسائل ڈیفرنس سسٹم سے قریب بارہہ گناہ زیادہ طاقتور ہوگا یعنی آنے والے دنوں میں بھارت ایسے ایسے ہتھیار اتارے گا جو بھارت کو رکشہ کے کشتر میں کافی طاقتور بنا دیں گے دوستو یہاں پر ہم آپ کو ید میں کام آنے والے اور سب سے زیادہ اہم بھومی کا نبھانے والے ایک ہتھیار کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کا نام ہے ٹینک جن کی فائرنگ کے ساتھ ہی سامنے والے دیش کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن دوستو کیا ہو اگر سامنے والے دیش کے پاس ایسے ٹینکوں کا کال ہو جو ایک بٹن دباتے ہی دشمن کے دیش کے سارے ٹینکوں کو ایک کے بعد ایک دھوست کر دے جی ہاں بلکل ایسی ید نیتی کے ساتھ بھارت کام کر رہا ہے اور ایسے ہتھیار ڈیولپ کر رہا ہے بھارت نے گن تندر دیوز کے موقع پر بھارت کے ایسے ہی ہتھیار کو دکھائے گئے جو دشمن دیش کے ٹینکوں کا سب سے بڑا کال ہے جو کسی کے روکے نہیں رکھ سکتے ہیں بھارت نے پوری دنیا کو دکھائی بھارت کی ناغ میسائل پہلی بار دنیا نے جانی اس کی چھپی ہوئی طاقت دوستو شاید آپ نے ہٹلر کا نام تو سنا ہی ہوگا جس نے دوسرے وشید میں بھائم کر تباہی مچائی تھی ہٹلر کے پاس سینا تو تھی ہی ساتھی اس کے پاس بہت بڑی بڑی توپے بھی تھی جنہیں روک پانا بہت ہی مشکل تھا اگر اس سمیں کچھ ایسا ہوتا جو ان توپوں کے مہانے کو بند کر دیتا تو تباہی کو کافی حد تک روکا جا سکتا تھا تب نہیں تھی لیکن آج ہمارے پاس ایسی میسائل ہے جو توپوں کی سب سے بڑی دشمن ہے یہ میسائل بڑی سے بڑی توپ کو بھی ختم کر سکتی ہے نام ناغ میسائل آج بھارت نے پوری دنیا کو اس میسائل کو دکھایا ہے اور پہلی بار بتایا ہے کہ اس کی چھپیو ہی طاقت ہے کیا دوستوں اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داغوار بھول جاؤ ایسا اس لیے کیونکہ ایک بار اس میسائل کو داغ دیا تو یہ ٹارگٹ کو ختم کر کے ہی دم لیتی ہے یہ 99.9% ایکیوریسی کے ساتھ اپنی ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے اور ان کا کام تمام کر دیتی ہے گنتنتر دیوس کے پریڑ میں اس بار ناغ میسائل کو بھی پردرشت کیا گیا 1983 میں IGDMP پروگرام کی شروعات ہوئی IGDMP مانے The Integrated Guided Missile Development Program اس پروگرام کے تحت پانچ میسائل تیار کی جانی تھی جس میں ناغ میسائل بھی شامل تھی میسائل مین کے نام سے پہچانے جانے والے ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کی اگوائی میں اس پر کام شروع ہوا ناغ کے علاوہ جو میسائل اس پروجیکٹ کا حصہ تھی ان کے نام ہے پرتوی اگنی آکاش اور تریشور ناغ اب پوری طرح سے تیار ہے اس کو بنانے کا مقصد ہے دشمن کے ٹینک کو نیزتہ نابود کرنا 26 جنوری کو کرتوہ پت سے بھارت کی طاقب کو دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے اس سے پہلے ناغ میسائل کو development phase کے دوران DRD انہیں شوکیز کیا تھا لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اس میسائل کی user یعنی تھل سے نا اس کے ساتھ دیکھی یہ میسائل پوری طرح سے سودیشی ہے اگر بات کریں اس میسائل کے اتحاس کی تو بھارت کی ناغ میسائل کا کیا ہے اتحاس میسائل میں ڈاکٹر اے بی جے دل کلام کی نترت میں ناغ میسائل نے آکار لینا شروع کیا تھا اس کا design defense research and development organization یعنی DRD نے تیار کیا ہے 90 کے دشک کے شروعات میں تیسٹ بھی ہوئے لیکن IIR آدھائی guidance system میں دکت کے چلتے development پھسا رہا ستمبر 1997 اور پھر جنوری 2000 میں میسائل نے تیسٹ میں قابلیت ثابت کر دی اور اگلے کچھ سالوں میں اسے اور زیادہ ریفائن کیا گیا ناغ میسائل کے لیے خاص میسائل carrier N.A.M.I.C.A نامی کا تیار کیا گیا جسے سارت نام ملا ہے یہ ایک tank destroyer ہے جس میں 12 میسائلیں رکھی جا سکتی ہیں ناغ میسائل کے پانچ الگ الگ ٹائپ پر کام چل رہا ہے یہ ایسی میسائل ہے جسے زمین یا ہواہن کہیں سے بھی fire کر سکتے ہیں ناغ میسائل کا ایک land version ہے دوسرا mass mounted system باقی خاص ضرورتوں کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں ناغ میسائل کے الگ الگ variance کی range 500 میٹر سے 20 کلومیٹر تک ہے اس کا guidance system fire and forget ہے مطلب ایک بار داگ دیا تو ٹینگ کو تباہ کر کے ہی دم لے گی دن ہو یا رات کسی بھی موسم میں ناغ میسائل کو fire کیا جا سکتا ہے ناغ میں advance passive missile homing guidance system لگا ہوا ہے جس سے اسے high single shot kill probability ملتی ہے ناغ میسائل 828 کلومیٹر پر دگھنٹا کی رفتار سے اپنے target کو hit کر سکتی ہے دوستو اگر بات کریں اس کی خاصیتوں کی تو اس کی سب سے بڑی خوبی جس کے بارے میں آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا وہ ہے fire and forget یعنی اس missile کو ایک بار داگ دیا تو کام تمام ہونا تیہ ہے اس کے لیے آپ کو دشمن کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے یہ missile launch ہونے کے بعد اپنے target کا پتہ لگاتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے دن ہو یا رات آندھی ہو یا توفان ناغ missile اپنے دشمن کے لیے کال کا کام کرتی ہے اماریک اور اسرائیل کے بعد بھارت کی یہ انٹی ٹینک ناغ missile دنیا کے سب سے خطرناک missileوں میں سے ایک ہے یعنی جین کے پاس بھی اس missile کی کاٹ نہیں ہے ناغ missile کے الگ الگ ویرینٹس کی رینج پانسو میٹر سے بیس کلومیٹر تک ہیں ناغ میں ایڈوانس پیسیو missile ہومنگ گائیڈنس سسٹم لگا ہوا ہے جس سے اسے ہائی سنگل شوٹ کل پروبیبلٹی ملتی ہے ناغ missile 828 کلومیٹر پر تک ہنٹا کی رفتار سے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتی ہے